بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز صلی اللہ علیہ وسلم میرے نام ساجگلی ہے اور میں آپ کا پاکستان سٹڈیز ریڈیچل ہوں آج ہمارا جو پاکک ہے بیٹا وہ ہے انتخاب دو ہزار دو اور محالی جمہوریت انتخاب دو ہزار دو اور محالی جمہوریت اس میں سب سے پہلے اکتوبر ہزار دو کے انتخابات منقل ہوئے جنب پرویل کشرف نے نومبر دو ہزار دو میں آئندہ پانچ سال کے لیے سب سے ممپنگت کا حرف اٹھایا پاکستان میں پہلی بار امیدوار کا گریجویٹ یعنی بیٹا پانچھونا لازمی کار دیا گیا دو ہزار دو کی ایلیکشن میں یہ بیڑا دشار پچھل گیا ہے کہ بیٹا کی شرط کس ایلیکشن میں مقرر کی گئی تو ہم بھی کہے گے کہ بیٹا کی شرط یعنی دو ہزار دو کی ایلیکشن میں لازمی کار دی گئی جس میں کینگیڈ ڈاؤنی دو اور بیٹا پانچھونا کڑھائی جو لازمی کار دیا گیا اس لیے سے جنب پرویل کشرف کے نامائدود اتحارات ہیں کہ پرویل کشرف کو نامائدود اتحارات کس طرح حاصل ہوئے تو پرویل کشرف نے فروری 2003 میں ایک ڈوٹیفکیشن جاری لیا تھا جس کا نام لیگل فریم ورک آرڈر تھا لیگل فریم ورک آرڈر نے اتحارات کیا تھے کہ صدر پاکستان کو جو ہے جو دل سے اتحارات حاصل ہو گئے جس کے باعث پرویل کشرف یعنی صدر پاکستان جو ہے اس وقت کشرف کو گورنروں تینوں مسلحہ آفات کے سردراہوں چیف الیکشن کمیشن اور چیئرمین فیڈرل پبلک سردرس کمیشن کی تقرری اور اسمبلیوں کی برطرفی سمیت لا مہدود اتحارات حاصل ہو گئے اس ایڈا فرکت ہے کون بول سے اتحارات حاصل ہوئے کون بول سے سب سے پہلے تو یہ ہے گورنروں چاروں مسلحہ آفات کے سردراہوں چیف الیکشن کمیشن اور چیئرمین فیڈرل پبلک سردرس کمیشن کی تقرری اور اسمبلیوں کو موطل کرنے کے لئے ایڈا فیڈرل پبلک سردرس کمیشن کو حاصل ہو گئے اب ایڈا فیڈرل وجہ تنازہ اور انتخاب اوہزار آٹھ جب اس کے بعد آٹھ میں جب انتخابات ہوئیں تو جب یہ ایڈا فیڈرل یہی وجہ تنازہ بنا ایڈا فو وجہ تنازہ اور انتخاب دوہزار آٹھ ایڈا فو حکومت اور اپنیشن کے درمیان وہ تنازہ بن گیا اس وقت کے ذریعہ امبیر عزباللہ خان جبالی نے اپنی بھرپور کوشوں سے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تعاون کی رہا استوارگی ہموارگی دوہزار تین میں اے آرڈی اپوزیشن جمعاتیں انہوں نے مہنگائی بیروزگاری مند سندفرات کے کرزیں معاف کرنے مشرف حکومت کے داخلی اور خارج دونوں محاظر پر ناکامی کے حوالے سے ایک وائٹ ٹیپر شائع دیا یکم جلد کی دوہزار دوہزار چار کو قومی سملی نے جنرل پرویز مشرف کو بھی صدر انتخب کر لیا یہ شور پچھن بھی ہے کہ قومی سملی نے پرویز مشرف کو دوبارہ کب جو ہے صدر نامینیٹ کیا کب نامزد کیا تو یکم جلد کی دوہزار چار جنرل پرویز مشرف نے مسلمی کام کے ساتھ مل کر جلد کی دوہزار آٹھ میں انتخابات کا اعلان اس شرط کے ساتھ کیا کہ پہلے موجودہ سبلی تحریر ہونے سے قبل یعنی موجودہ سبلی ختم ہونے سے پہلے پہلے انہیں بھی اگلے پانچ سال کے لیے سندھ متخب کیا جائے جنرل پرویز مشرف اگلے پانچ سال کے لیے سندھ متخب ہوئے انہوں نے فروری دوہزار آٹھ میں انتخابات تروائے ان انتخابات پر انتہ یہ نکلا کہ مسلمی کاف اکثریت حاصل نہ کر سکیں پیپلز پارٹی اور مسلمی ایک نون نے اس انتخاب میں اکثریت حاصل کی سید یوسف تاگلانی پاکستان کا زیازم بنے دوہزار تیرہ کے انتخابات میں مسلمی نواز کو اکثریت حاصل ہوئی اور اس جماعت کے محمد نواز شریف نے عزیز کا عوضہ سنبھالا جنرل پرویز مشرف کا روشن خیالی کا نظریہ اگلی ایڈی ہے جنرل پرویز مشرف کا روشن خیالی کا نظریہ تو جنرل پرویز مشرف نے اقدام میں آنے کے بعد روشن خیالی کا نظریہ پیش کیا جو کہ مصطفیٰ کمال عطور کے نظریہ سے متاثر ہو کر اپنایا گیا تھا اس نظریہ کے تیار کو انہوں نے تعلیمی نصاب میں کچھ تنگلیاں متعارف کرائیں مگر علماء کرام نے اس کی مخاطفت کی مراب اور اسائل پر پابندی ہٹائی اس کی وجہ سے بہت سے جنرلز متعارف ہوئے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک حاکومن ڈاکٹر شکشات اکر کو سٹیٹ پیر کا پاکستان کا گووندر نمزد کیا گیا اسی طرح ہمون ایر فورس میں پہلی بار فلائن فائٹر کی ایسی لیے سے خواتین کو شامل کیا قومی اور صبح سمجھوں میں خواتین کی مقصود نشستوں کی ادعوام کو جنرل نشستوں پر کی الیکشن کرنے کی اجازت دی گئی خواتین کو بینکوں سے آسان شرائط پر بغیر کسی زمانے کے چھوٹے کرزے فران کیے گئے صبح پنجاب میں ہم شہرات پر خواتین کو ٹریفک بارڈن بھرتی کیا گیا اور فوج میں خواتین کے لیے براہراز کمیشن بھی جو ہے وہ قائم کیا گیا براہراز کمیشن رکھا گیا تو یہ ہے جی روشن شہدی روشن شہدی کا نظریہ پر بغیر مشرف کا اور ہمارا آج کا جوبے اس حوالے سے اگر کسی بچے کو کچھ سمجھ نہ آئی ہو آپ ٹیکس میسنگ کے ذریعے وارسائب کے ذریعے کون کے ذریعے آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی برکورہ مائی کی جائے گی اور ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ زیادہ سارے ویڈیو آپ تک جوہاں کو شیئر ہو سکیں شکریہ